السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں روحی ریکشن میرا نام ہے نواب اور میرے ساتھ مجود ہیں آمازو بیر جب آج کی ویڈیو کو اگر بات کرے تو اس میں ہم دیکھیں گے انڈیا پاکستان میگا پروجیکٹس ورسز انڈیا چائنہ میگا پروجیکٹس تو چلیے ویڈیو کو سٹار کل لکھتے ہیں تو سواگت آپ کا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کریں گے بھارت پاکستان اور بھارت چائنہ کے میگا پروجیکٹس بھارت پاکستان اور چائنہ کے میگا پروجیکٹس وہ میگا پروجیکٹس جو بند تو بھارت میں رہے ہیں لیکن ان دونوں ہی کنٹریز کے بہت ہی زیادہ نزدیک بن رہے ہیں بات کریں گے کیوں ان طرح کے میگا پروجیکٹس کی ہمیں ضرورت پڑی اور کمپیرزن کریں گے انڈیا پاکستان اور انڈیا چائنہ کے انہی طرح کے میگا پروجیکٹس کا تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ ہلو دوستو میرا نام ہے دیپاک آپ دیکھ رہے ہیں انجی خات بریج تو بھارت پاکستان مگا پروجیکٹ میں یہ ہمارا پہلا مگا پروجیکٹ ہوگا جو کی ہے انجی خات بریج جو کی ہے ایک انڈا کنسٹرکشن کیبل سٹیٹ بریج ہے جمبو اور کشمیر میں جمبو بارہ ملہ ریلوے لائن میں کٹلا سے ریاسی والے سیکشن کے بیچ میں اسے کیبل سٹیٹ بریج کو بنایا جا رہا ہے پہلے جناب بریج کی طرح ہی اسے بھی آرک بریج کے روپ پر پروپوس کیا گیا تھا جسے دوہزار سولہ میں انڈین ریلوے اس نے بدل کر ایک کیبل سٹیٹ بریج بنا دیا کونکن ریلوے دوارہ اسے پروجیکٹ کو پورا بنایا جائے گا اور یہ بننے کے بعد بھارت کا پہلا کیبل سٹیٹ ریلوے بریج بھی ہونے والا ہے گردو یار بہت بڑا ملہ اوپر جائزتا ہے ملہ اوپر جائزتا ہے اس کا مطلب انڈین ریلوے میں آج تب کوئی چیپل والا بریج نہیں ہے گر ہاتھ اسے ہم دیکھتے ہیں میں نے دیکھتے ہیں میں نے دیکھتے ہیں اگر کوئی ہے تو کمیٹس میں ہوتا آجنا آپ کو انڈین ریلوے میں دیکھتے ہیں لیکن جلد ہی اس پروجیکٹ میں کام ختم ہو جائے گا سیوک رینک پور ریلوے لائن پروجیکٹ تو یہ ریلوے لائن پروجیکٹ اصل میں انڈیا چائنا بیگا پروجیکٹ میں ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے ابھی تک انڈین ریلوے نے کافی اچھی ریل کنیکٹیوٹی نورت ایسٹن سٹیٹس کو بھارت کے باقی راجیو کے ساتھ دے دی ہے لیکن سکم کہیں نہ کہیں ابھی بھی انڈین ریلوے کے مراج سے جب ہوتا ہے اس پر ریلوے لائن پروجیکٹ ہوگا اس ریجن کو بھارت کے باقی جگہوں سے دے گا سال 2008 میں ہی ویسے اس ریلوے لائن کا جو کام ہے وہ کاغذی طور پر شروع ہو گیا تھا لیکن کافی ساری انوارمنٹل لیٹڈ ایشیوز کی وجہ سے یہ کام کہیں نہ کہیں تھوڑا پیچھے رہے گا اس پروجیکٹ کافی جلد ہی شروع ہوتے تو یہ 2008 میں شروع ہو رہا ہے اور ابھی تک کمیلیٹ نہیں ہو آئی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کافی پاسکلی جوار جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ پروجیکٹ کم سے کم سو کلومیٹر پر دی گھنٹے کی رفتار سے اس سرک ٹریک پر دور سکے اور کام اس پروجیکٹ پر جو رہا ہے مطلب کہ جو بلیٹرین بنا رہے ہیں وہ دیکھیں آپ تو اگلے پاکستان کے نزدیک موجود پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ ہے زیڈ مورہ ٹنل یہ ایک انڈر کنسٹرکشن روڈ ٹنل ہے جو کی آل ویتر کنیکٹیوٹی کا کام کرے گی شینگر اور کارگل کے بیچ ہماری کشمیر ویلی اور لڈاک کے بیچ میں بھی ایک اچھی کریکٹیوٹی کا کام یہ ٹنل کرے گی اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس بارڈر کی کافی نزدیک بن رہی ہے جو کی ہم پاکستانی اوکیپائیڈ کشمیر کے شانت شیئر کرتے ہیں یہ ٹنل بننے کے بعد لگ بھگ پورے سال بھر کی ایکسس ہمیں اس پاکستان کے ڈسپیٹڈ بارڈر تک دیتے گا کیونکہ اس ٹنل کے بینا سال بھر میں کچھ مہینیں کافی زیادہ سنو فال اور ایوالانچز کی وجہ سے اس جگہ تک جانا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گرتا تھا سال 2015 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا اور دو لین کی روڈ اس پورے پروجیکٹ میں بنائی جائیں گی اور سمودر تل یعنی کی سی لیول سے لگ بھگ 8652 فیٹ کی اچھائی پر اس ٹنل کو بنایا جا رہا ہے اس پورے پروجیکٹ پر پہنچ گیا ہے اور اس وقت اب یہ پروجیکٹ لگ بھگ اپنے آخری سٹیجز پر پہنچ گیا ہے اور شاید بہت جلد اس پروجیکٹ کو آنجندہ کے لیے کھول دیا جائے گا سیلا ٹنل تو اگر انڈیا چائنا پروجیکٹ کے بات کریں تو یہ ہے ایک سیلا ٹنل یہ ایک انڈیا کنسٹرکشن روڈ ٹنل ہے جو کہ اول ویدر کنیکٹیوٹی کا کام کرے گی احسام اور ارنانچر پردیش کے بیچ میں جیہا وہی ارنانچر پردیش جسے چائنا چلا چلا کر ساؤتھ کبیت کا پارٹ بتاتا ہے سال 2019 میں اس پروجیکٹ کا کام شروع ہوا ہے اور اگلے سال فروری تک اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ تھا یعنی کہ تین سال کا ٹارگٹ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا دیا گیا تھا سب سے ایمپورٹن چیز کی یہ ارنانچر پردیش کے ویسٹین ریجن یعنی کہ پشچیمی بھاگ میں آل ویدر روڈ کنیکٹیوٹی کا کام کرے گا آل ویدر روڈ کنیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان پہاڑی لاکھوں میں سال بھر میں موسم کئی بار چینج ہوتا ہے جس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ سال میں کچھ مہینے یا کچھ سمیے کے لیے موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ار وقت یہ روڈ چلیں گے جس کا سلوشن اس طرح کی ٹنلز یا پھر اس طرح کی موسم بنا کر ہی نکالا جا سکتا ہے بی آر یعنی کہ بارڈر روڈ ارگنیزیشن دوارہ پروجیکٹ ورتک کے تہت اس سٹریٹیجک ٹنل کو بنایا جا رہا ہے اور آل ویدر کنیکٹیوٹی ٹرائیولنگ ڈسٹنس کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو ٹرائیولنگ کریں گے جس وجہ سے ٹوریزم بھی اس جگہ پر بڑھ سکتا ہے ویسے دوہزار بائیس کا ہی ٹارگیٹ ٹنل کو بنانے کا رکھا گیا ہے لیکن پچھلے سال سپٹمبر میں رانچر پردیش کے چیف منسٹر اس کے کام کے پروجرس کو دیکھنے کے لئے گئے تھے اور انہوں نے بولا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی سال یعنی دوہزار اکیس کے آخری کہ ہم بارہ مولا ریلوے لائن تو اگر ہم پاکستان کے نزدیک موجود پروجیکس کی بات کر رہے ہو اور ہم نے انجی خادد پریج اور چنا بریج کا نام لیا ہو تو جمو بارہ مولا ریلوے لائن کا نام آنے بنتا ہے یہ جمو بارہ مولا ریلوے لائن ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیک ہے جو کشمیر کے اس پورے حصے کو بھارت کے پورے باقی حصے سے ڈیریک کرنے میں بہت ہی زیادہ ہی سو چھپن کلومیٹر ہے اس پورے ریلوے لائن کی لنبائی ہوگی جو کی جمبو سے شروع ہے بارو براد میں ختم ہوگا اور چنا بریج اور اجیخات کو جیسے سارے بریجز اس کی بیپر لائن کا پارٹ ہیں سال دوہزار سات ویسے اس پروجیک کی کمپلیشن ڈیٹ تھی لیکن پروجیک کافی زیادہ ڈیڈے ہو گیا ویسے جمبو سے کچرا اور بانی ہال سے بارو ملوہ والا سیکشن اس پروجیک کی اندر اس وقت تک آپریشنل ہو چکا ہے کچرا سے بانی ہال یعنی کی جو اس بیچ کا سیکشن جو کی بچا ہے امید ہے دوہزار بائیس تک یہ بھی پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اصل میں صرف ڈیفیکلٹ ترین یعنی کی صرف پہاڑی علاقہ ہی اس پروجیکٹ میں دکھت کا قرار نہیں اگر میں سمی رہا ہے اتنا پروجیکٹ لگانے بہت بڑی بادات دیکھے لہا پہاں میں کنی موچی کے نیچی جگہ تو وہ بریج بنا کے اس کو برابر کر رہے ہیں کمپال پروجیکٹ ہے جس میں بھی الیکٹریفیکشن کا کا بات بات چل رہا ہے ایک سٹی میں بنانا اینجی ہے ایک تنا اینجی ہے فائنلی دو سیکشن اس وقت اس پروجیک کے اندر آپریشنل ہے اور امید ہے کہ شاید کچھ ہی سمیم میں اس کے تیسرے سیکشن کے بھی پورا آپریشنل ہونے کے بعد یہ انڈین سب کانٹینینٹ کا سب سے ڈیفکلٹ ریلوے پروجیکٹ فائنلی پوری طرح سے آپریشنل ہو جائے گا ارنانچل فرنٹائر ہائیوے تو اچھا یہ اگلے چائنا کے نزدیک بن رہے پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ ہے ارنانچل فرنٹائر ہائیوے ایک پلانڈ بورڈر ہائیوے ہے انڈین سٹیٹ ارنانچل بردیش کے اندر قریباً دو ہزار کلومیٹر لبا یہ ہائیوے میکموہن لائن کے بلکل ساتھ ساتھ چلے گا یعنی کی انڈیا اور چائنا کے انٹرنیشنل بورڈر کے بہت زیادہ نزدیک 2019 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا تھا کہ شاید قریباً چالیس ہزار کروڑ روپے کے آس پاس کا کھڑ چاہی سے پورے پروجیکٹ کو بنانے میں آسکتا ہے یہ ہائیوے انڈیا کے لئے بیسے بہت ہی امپورڈنٹ ہائیوے ہوگا کیونکی پہلے تو یہ کہ یہ پورا ہائیوے ہم صرف ارنانچل پردیش کے اندر ہی بنا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی چھوٹا ہائیوے نہیں ہوگا بلکہ دو ہزار کلومیٹر لنبا ہے یہ اب سوچیں گے کیونکہ بہت ہائیوے 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 ہیں ایک اچھی نظر ہم چائنا کے اس بورڈر کی طرف رکھ پائیں گے کیونکہ چائنا نے دوسری طرف اپنی طرف ایک ایکسٹینسیو روڈ اور ریلوے نیٹ ورک اس طرف تیار کر لیا ہے جو کہ اس وقت سیکیورٹی کے معاملے میں انڈیا کے لیے کافی زیادہ رسکی ہو سکتا ہے بانی حال کازیگند ٹرنل تو اگلے پاکستان کے نزدیک موجود میگا پروجیکٹ کے بات کریں تو یہ ہے بانی حال کازیگند روڈ ٹرنل ایک آٹھ دشمڈہ پانچ کلومیٹر پانچ ہزار آٹھ سو ستتر فیٹ کی اچھائی پر بنی یہ ٹرنل جمبو اور کشمیر بنائی گئی ہے پانچ ہزار آٹھ ستتر فیٹ کو کنیک کرنے کے لیے یہ ٹرنل اچھا بن روڈ ٹرنل اور جمبو کے بیچ کے ڈسینس کو سولہ کلومیٹر تک کم کر دے گی سولہ کلومیٹر بھلے ویسے سننے میں کم لگی لیکن جمبو کشمیر جیسے پہاڑی لاکھے میں جہاں گاڑیاں ہی بہت کم رفتار سے چلتی ہو وہاں یہ سولہ کلومیٹر بہت ہی بڑا جس سے ہوگا 2011 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تھا جس میں دونوں لینز کی روڈ اس وقت تک بن کر تیار ہو گئی ہیں آندر پردیش کے ایک کمپنی نویوک انجینئرنگ کمپنی دوارہ اسے پروجیکٹ کو تیار کیا گیا ہے جس میں آفیشیلز کے مطابق لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپیوں کے آس پاس کا خرچ آیا ہے ٹینل کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں سیکیورٹی اور سیفٹی کا بھی کافی حد تک دھیان رکھا گیا ہے جس میں ٹینل کے اندر ایک سو چوبیس جیڈ فنس دو سو چوتیس سی 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 ٹی وی مارڈن کیمراز اور ایک پورا فائر فائٹنگ سسٹم تیار کیا گیا ہے بات کریں اپ ڈیٹس کی تو اس وقت تک ٹنل پوری رانس سے بن کر تیار ہو چکی ہے اور جس میں یہ بھیڈیو بنا رہا ہوں اسے ٹھیک ایک دن پہلے ٹینل کو گارڈوں کی ٹائل رن کے لئے امیدیا کیا ہے یعنی کہ امید ہے کہ صرف ایک سے دو ہفتوں کے اندر ہی اب یہ ٹینل آم جنتہ کے لئے بھی کھول دی جائے گی ارنانچل ایسٹ و ویسٹ کوریڈور اینڈسٹ ویسٹ انڈسٹریل کورڈور ارنانچل پردیش اینڈسٹ و اینڈسٹریل کورڈور با BWR یہ جگہ پہنچل پردیش کے اندر ہوگا اور ویسٹین اینڈ آسام کے اندر اس پروجیک کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صرف ہائیوے نہیں بلکہ ایک چھوٹے اندرشکی کارور کا بھی کام کر سکتا ہے ارنانچل پردیش کے لیے ارنانچل پردیش کی جوگرفی بھی آج کے سمائے ایسی ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کو ایست سے ویسٹ آرنانچل پردیش تک جانا ہوتا ہے تو وہ ڈیریکٹل نہیں جا سکتے بلکہ انہیں آسام کے تھوڑا ہوتا ہوا جانا پڑتا ہے جس کے بعد اگر یہ پروجیکٹ ایک اچھی کنیکیوٹی دے گیا تو وہ ارنانچل پردیش کے اندر ہی آسانی سے ایک جو سے دوسری دگا تک ٹرائیلنگ کر سکتے ہیں یہ کیا کہ یہ بتانا ہے درودھ اس سال کے مارچ میں ہی یہ بولا تھا کہ گورنمنٹ جلد ہی اس کو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے والی ہے کیونکہ انہیں سینڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کر باتشی شروع کر دی یہ کچھ ایسے پروجیکٹ ہے جو کی بند تو بھارت میں ہی رہے ہیں لیکن پاکستان اور چائنا کی بلکل نزدیک ہونے کے وجہ سے بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ سٹریٹیجک ایمپورٹنس رکھتے ہیں تو باقی آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا خلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اچھا زبیر بھئی آپ چیک کریں کہ انڈیا جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ کتنے سٹرونگ پروجیکٹس لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بارڈر پر اپنی نظر رکھ سکے تو آپ اس سے سوچیں کہ انڈیا کی کیا سٹریٹیجی ہے وہ فیوچر میں کیا بننا جا رہا ہے اور کیا اس کے پلان جو ہے وہ فیوچر میں چل رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ فیوچر میں کافی زیادہ سٹرونگ بارڈر کے لیہاں سے اپنے بارڈر کی وہ اپنے مطلب حفاظت کرنے کے لیہاں سے کچھ بھی کام تک جا سکتا ہے کسی حافظ تک جا سکتا ہے کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے فیوچر فیوچریسٹک پروجیکٹ لگا رہا ہے اس کے فیوچر میں آج سے بیس چھتیس پچاس سال میں ان کا جو ہے وہ فیدہ ہوگا اس طرح کے جو ہے وہ پروجیکٹس لگ رہے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان میں ہم نے نہیں سنا کوئی اس طرح کی پروجیکٹس لگ رہے ہیں ایک ہی جو سی پیک ہم چائنے کے ساتھ مل کر وہ بنا رہے ہیں وہ کافی زیادہ امپورٹن پروجیکٹ ہے وہ پاکستان میں لگایا جا رہا ہے انڈیا کے اشتراک سے انڈیا کے ساتھ مل کے وہ ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں اور اچھا یہ پروجیکٹ سن کے ہی حیران ہو رہے تھے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جموں کو ملانے کے لیے جو پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا اس کو آپ زبیر میں دیکھیں کہ کتنا اونچا اور کتنا نیچے سے اس کے جو پلر بن رہے تھے اور ان کی ہائیڈ آپ چیک کر رہے ہیں اتنے اونچے ایک پلر ایک صرف پلر پہ ہی کروڑوں کا خرچہ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ ٹوٹل کتنے پلر جو ہے وہ بن رہے تھے اور کتنی اونچائی تھی ان کی تو کتنے ہزار کروڑ اس کے اوپر خرچہ آیا ہوگا آپ کس پروجیکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ آپ کو ہمیں کومیٹ بکس کو ہی بتا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کا فیوریٹ پروجیکٹ کونسا ہے یا آپ کے نزدیک کونسا پروجیکٹ ہے یا ہمیں آپ کومیٹ بکس میں بتا سکتے ہیں تو یار امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور روزی ایکشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن دو بے تاکہ سرمزید ویڈیوز آپ ٹائم کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تفتہ کلیئے لازتے ہیں